بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کی فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ بہت ہی انفومیٹیو ویڈیو شیئر کروں گے کہتے ہیں کہ اچھی بات کرنا یا پھر اچھے کام کرنا صدقہ جاریہ ہے ہم جو اچھے کام کرتے ہیں اس کا ثواب ہمیں مننے کے بعد بھی ہوتا رہتا ہے آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کروں گے آپ سمجھ لیں کہ میں صدقہ جاریہ کی طور پر آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اس سے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہن جائے گا تو سب سے پہلے پین میں ہم ایک چمچ گھی کا ڈالیں گے اب اس میں ہم یہ میوے ایڈ کریں گے کشمشلی ہے میں نے بادام پستہ اور ناریل دورمنٹ کے لیے ہم اسے فرائے کر لیں گے اب اسی پہل میں پوٹی بل سپون میں جیسے کھنکے ڈالیں گے ایک کپ اس میں ہم سوژی کا ایڈ کریں گے سوژی کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تقریبن پانچ منٹ ہو چکے ہیں مجھے سوژی کو بھونتے ہوئے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم جو ڈرائے پوٹ ہم نے روزٹ کیے تھے وہ ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم دو کپ کے قریب شکر ایڈ کریں گے یاد رکھیں آپ نے اس میں شگر کا استعمال نہیں کرنا بلکہ شکر کا استعمال کرنا ہے یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب اس میں ہم 1 ٹی سپون امبا ہلدی کا ڈالیں گے اس ہلدی کے فائدے میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ سپیچل ہلدی ہے ہنڈیوں میں یوز نہیں ہوتی یہ صرف جوڑوں کے درد اور جو بھی جسم سے ریلیٹر درد ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹی بل سپون ہی اس میں ہم کچور کا ڈالیں گے یہ بھی آم پنسار کی دکان سے ایزیلی میل جاتا ہے اب سب سے لاسٹ میں اس کو بائنڈ کرنے کے لیے اس میں ہم 5 ٹی بل سپون ملائی ڈالیں گے دو سے تین منٹ اسے ہم بھونیں گے اب ہم فلیم کو اوف کر دیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے تو اب اسے میزے کو ہم ٹری میں نکال لیں گے اب اس پہ ہم کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے ہلکا سا دبا دیں گے اب ایک گھنٹے کے لیے اسے ہم یک دیں گے روم ٹیمپریچر پر تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر اس کی ہم کٹنگ کریں گے یہ سیٹ ہو چکا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے کچھ پیس میں نے اس طرح سے نکال لیے ہیں اور باقی جو دائے گے ہیں اس کے ہم لڈو بنا لیں گے تو دیکھیں میورز ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مفید جوڑوں کے درد کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے یہ ریسپی بننے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت تیسٹی ہوتی ہے اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت ایک لڈو لیں یا پھر ایک پیس لیں اس کو نیم درم دودھ کے ساتھ آپ نے کھا لینا ہے تقریباً چند دنوں کی استعمال سے ہی آپ کو بہت زیادہ واضح فرق نظر آئے گا تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ